اسی نشید سے جو سیدنا عثمانی غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان ہوگا حافظ عمر شہداد قدری صاحب قطاب فرمائیں گے ان سے پہلے میں مدید حالدہ کے نائب امام اور غوظن صاحب جناب لسرد عباس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وران کریم پہ تلاوہ فرما کر ہماری محفظ کا آغاز فرمائیں جناب لسرد عباس صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوحا اور اللیل اذا سجا مَا وَدْتَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَنَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ خَيْرَةُ خَيْرَةُ خَيْرَةِ خَيْرِ رَبِّكَ وَمَا قَنَا وَلَا الْعَاقِرَةُ خَيْرُنَّكَ مِنَا الْقُونَى وَلَا فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى أَلَا لَنْ يَجِدْكَ يَتِي مِنْ فَآهَا لَنْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآهَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَقَوْنًا فَأَمَّا الْيَتِي مَنْ فَلَا تَقَهَا وَأَمَّا الْسَائِلَ فَلَا تَنْهُوا وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ فَحَدِثِ أَلَدُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ صبحان اللہ اس وقت صبح عزیز خَوشان بغطت اور ان کو اور ہاتھ خوش اللہ کیمگہ عطا فرمات جیسا کہ آباد راہ کے علمی ہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ وآلہ عنہ سیرت سیرت بیان کے جائے گی اس حواج سے ایک من قمنت کے شئ خدمت ہے عالی حضرت میں چھوڑے بھائی مولانا محمد حسن رفقہ رحمت اللہ علیہ کے نقش ہوئی ہے وہ لیں گے اچھاٹ اپنے نام لیواؤں کو محشر میں وہ لیں گے اچھاٹ اپنے نام لیواؤں کو محشر میں غضب کی بھیڑ میں میں ان کی سپہ چان کے صدقے غضب کی بھیڑ میں میں ان کی سپہ چان کے صدقے اللہ سے پیار ہے عثمان غنیگا اللہ سے پیار ہے عثمان غنیگا مہبی بے خدا یاری ہے عثمان غنیگا مہبی بے خدا یاری ہے عثمان غنیگا گرمی بے یہ بار زاری ہے عثمان غنیگا گرمی بے یہ بار زاری ہے عثمان غنیگا اللہ خریدار ہے عثمان غنیگا اللہ خریدار ہے عثمان غنیگا اللہ خریدار ہے عثمان غنید اسمان غنی کا وہ فیض پہ دل بار ہے اسمان غنی کا سرکار سفاہیں گے مرادوں پہ مرادیں سرکار سفاہیں گے مرادوں پہ مرادیں دربار یہ دربار ہے اسمان غنی کا بیمار ہے جس کو نہیں آزا محبت بیمار ہے جس کو نہیں آزا محبت اچھا ہے جو بھی مار ہے اسمان غنی کا اچھا ہے جو بھی مار ہے اسمان غنی کا آل حضرت کے چھوٹے بھائی مولا حسن رد رکھا رہے مطلعہ رہے مختے میں فرماتے ہیں کہ رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مدد گاری ہے اسمان غنی کا محبت بیمار ہے اسمان غنی کا اللہ ہر سے کیا پیار ہے اسمان غنی کا محبت بیمار ہے اسمان غنی کا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خورت اور پرسوس آواز میں ناتِ رسول مقبول اور مرمبت سیدنا و قسمان غنی ہمیں سنے سنے تھے مرشد کریم کے فرزندِ ازغر جناب مولانا محمد رضوان و لقصدیقی دامت برکات و مرکت اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے عمر میں برکتیں اور رفقتیں عطا فرمائے ہمیں بلا تاخیر ان اشار کی روشنی میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مولانا حافظ محمد عمر شہزاد قادری صاحب کو اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام اہاباب سے انتماس گزار ہو جو میری آواز سمس کرما رہے ہیں کہ وہ جلد جلد جامعہ مسجد مصطفیٰ میں تشریف لی آئیں اور اس بابر کر کر مہبے میں شریف ہو کر اپنے قلوب کو منبر و مجلہ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک محافظ میں زیادہ سے زیادہ شریف کنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے چلے اور وہیں پہ رک گئیں اک بار گردشے دورا وہیں پہ رک گئیں اک بار گردشے دورا جہاں جہاں میرے سرکار کے تذکرے چلے جہاں جہاں میرے سرکار کے تذکرے چلے اور کوئی انسا شفیق ہے تو بتاؤ جہاں میں کوئی انسا شفیق ہے تو بتاؤ جہاں میں جو شفاعت کرنے پہ آئے تو شفاعت کر کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے نوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے چلے نعرسل تقبال کیجئے نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیان علماء اہل سنت حاج الحمدللہ حافظ عمر شہزاد صاحب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان موجود ہوں گے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصف مدنی داور بغاتوں القدسیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان فرمائیں گے ہم سب کو بھی چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب کو دعوت دیں تاکہ وہ زیادہ زیادہ ارپر وقار اور پرنور اور پرکیف محافلوں میں شرک کر سکے سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انتا الا علیم الحکیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام محافل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محافل محافل اللہ محافل 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 صلو اللہ اللہ کتس گلیوں میں رہنے والے کتوں سے بھی پیار ہیں یا اس دور میں وہاں کتے نہیں ایک زمانہ تھا عرب کی سرزمین میں بھی کتے پھیرا کرتے تھے ہمارے اندلی میں پھٹتے ہیں نا کتے تو وہ عرب میں بھی پھٹتے تھے اب نہیں اب عرب جو ہے ان کتوں سے باگ ہو چکا ہے حضرت بیدم وعرسی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں سگے دیبا مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم یہی رکھیو میرے پہچان مدینے والے علیہ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لیوی فرما گئے کہ تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھے کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا مدینے منورہ کی گلی کے کتوں کی عظمت پوچھنا ہے تو مولانا جامی علیہ رحمہ سے پوچھو بو علی قلندر سے پوچھو محادث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لین سے پوچھو یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ستر حج کیے ستر حج ایک سو ستر انہوں عمرے کیے ستر حج کیے ایک سو ستر آپ نے عمرے کیے اور ہمارے پیر و مرشد جو ہیں قبلہ قاری محمد نصار الحق صدیقی قادری اشرفی نعیم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جو دادا جان ہے جنگا میوہ شاہ بوستانے قریش آگرہ میں مداشری تھے حضرت علامہ قاری محمد اسرار الحق تو تھی یہ ہند رحمت اللہ تعالیٰ لے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور مولانا اسرار الحق صاحب یہ دونوں دوست تھے ان کی اچھی دوستی تھی اور دونوں پائے کے بزرگ ولی کامل ولی صفت دونوں شخصیت تھے تو ایک سو پندرہ سال ان کی عمر شریفہ ہوئی ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی مدینہ منورہ میں ایک جگہ حجاج کی دعوت تھی ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے حاجی حج کر کے آتے ہیں تو ان کی دعوت رکھی جاتی ہے تو اس زمانے میں بھی دعوت کا رواج تھا حجاجہ اکرام کی دعوت تھی جب لوگ کھانا کھانے لگے تو اسی دوران اس مجلس میں ایک کتہ آ گیا تو کسی نے اس کے ٹانگ پر پتھر دے مارا اور کتہ بجھرا زخمی ہو کر چاؤں چاؤں کرتا اس محفظ بابا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دعوت ہی مدینہ شریف میں یہ منظر دیکھ رہے تھے جب یہ منظر دیکھا تڑپ گئے تڑپ گئے دعوت کو چھوڑا اور اس جان کتے کے پیچھے دھوڑے کیا دیکھتے ہیں کہ وقت کا امام ولی کامل نبی کی اولاد سید ذاتیں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے سر مبارک سے اپنا دستار اپنا امامہ شریف کھولتے ہیں اس کو پھاڑ کر اس جانور کی کتے کے پٹی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بعد بار تو نے اس جانور کو مارا یہ مدینہ شریف میں رہتا ہے یہ میرے آقا کے شہر کا جانور ہے تم نے اس کی ٹام پہ بے مکس پتھر باڑھ ڈالا تو شرم نہیں آئی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو عشق رسول ہر اس چیز کے ساتھ ہے جو نبی کے شہر میں رہتی ہے حالانکہ کتہ ایک نفاق جانور ہے ہم نے حدیثوں میں بڑا ہے کہ کتے کو ستر ہزار مرتبہ بھی نہ لاتو تو یہ نفاق ہی ہے مگر اس کا اتنا آدھا وہ اتنا حدرام کس پاتھ کا کیوں کیا کہ وہ میرے محبوب کے شہر میں رہتا ہے صرف اسی وجہ سے تو میرے بزرگوں عزیز آتی ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں ہم عقیدت رکھنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام میں نے کل بھی بتایا تھا کہ تمام صحابہ اکرام شان والے ہیں وہ ان میں چند نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ جنہیں بارگاہ خداوندی اور دربار مستووی میں جو خصوصی مقام آسلیں ان میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہے سیدنا عثمان غنی وہ عالی مرتبت صحابی ہیں جن کے نکاح میں یکے بعد دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادی آئیں میرے آقا کی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر حضر جسمان غنی کے نکاح میں آئیں اور یہ درہ ای امتیاز جو ہے یہ عزاج یہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا حتیٰ کے صحابیہ جو انبیاء کرام گزریں ان نبیوں کی اولادوں کو بھی احزاد نصیب نہیں ہوا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا ان نبی کی دو دیگر یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں اسی نسبت سے آپ کو کہا جاتا ہے زنورین دو نوروں والے سرکارِ علیہ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمعِ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتنے کہ نور کی سرکار سے پایا دو شاہلہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دو شاہلہ نور کا اوہ مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا اوہ مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا کون عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامات بننے کا شرف آنسل ہوا اور محبوبِ قبریہ علیہ السلام رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا ہے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا ہے دست خدا ہے حبیبِ خدا دست خدا ہے دست کہتے ہیں ہاتھ کو دست خدا ہے حبیبِ خدا یو کہ ید اللہ حتا عد بنا ہے آپ کا آپ غزیشان ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کے مطالق فرمایا ہے یہ عثمانِ غنی کا ہاتھ ہے نظر کے حدیثِ پاک میں مذہور ہے سن چھے ہجری کا واقعہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہِ کرام کے ساتھ مقہِ معزمہ کی طرف عمرہ تھانے کے لئے روانہ ہوئے جب یہ مقدس قافلہ مقامِ ہدیبیہ پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مشرقینِ مقہ اس مقدس قافلے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے تیار کھڑے یہ خبر سن کر حضورِ اعیترِ انبیاء حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمانِ غنی کو مشرقینِ مقہ کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے بھیجا کہ مقہِ معزمہ کی طرف باتچیت کرنے کے لئے بھیجا چنانچہ عثمانِ غنی مقہِ مقرمہ پہنچے اور اہلِ مقہ سے فرمایا کہ میرے آقا مولا حضورِ تیارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابِ پاک کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نہیں آرہے ہیں بلکہ صرف اور صرف عمرے کی ادائیگی کے لئے آرہے ہیں صرف عمرے کی ادائیگی کے لئے آرہے ہیں اس لئے تم ہمارا راستہ نہ روکو مشرقینِ مقہ نے کہا کہ اے عثمان اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو تمہیں اجازتیں اگر ہم مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو مقہِ معظمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے اس پر صحیح جنہ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر میں اپنے آقا و مولا کے بغیر توافع قابع نہیں کر سکتا اس پر وہ برہم ہوئے اور انہوں نے آپ کو مقہِ مقرمہ میں روک لیا ادھر مسلمانوں کے قافلے میں یہ افوا پھیل گئی کہ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو مشرقینِ مقہ نے شہید کر دیا یہ افوا پھیل گئی اس خبر کو سن کر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے سرو سمان جمیعت سے جان نساری کی بائیت لی جس کا ذکر قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اس طرح آئے چھک بسمہ سے بارا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَا اِذْ يُبَاجِعُونَتَ تَعْتَشْ شَجَرَا بِلَا شُبَا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے ہو گئے باری باری تمام صحابی رسول نے بیعت کی جب تمام کے بیعت ہو گئی اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کٹے ہوئے فرمایا کہ حاضی ہی یدو عثمانا فَطَرَوَ بِهَا عَلَى يَنِيهِ وَقَالَ حَاضِهِ لِي عثمان مخاری اور مشکات دونوں میں یہ حدیث موجود ہیں تمہیں کہ یہ ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر میرے آقا نے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے اپنے بائیں ہاتھ سے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے اس فرمانِ رسول سے دو مسئلے حل ہوئے ایک تو یہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیم تھا کہ میرا عثمان زندہ ہے میرا عثمان زندہ ہے اس لیے کہ مردے کی بیعت نہیں لی جاتی مردوں کی بیعت نہیں ہے بیعت زندہ کی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دست عثمان کا ہاتھ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے جیسا کہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتحہ کے اندر اشارت فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِيَؤُنَا دَا اِنَّمَا يُبَاعِيَؤُنَا اللَّهُ یَدُ اللَّهِ فَوْبَائِنِينَ اور وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے یہ سورہ فتحہ چھکبیس میں سے بارے میں کہ اِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِيَؤُنَا دَا اِنَّمَا يُبَاعِيَؤُنَا اللَّهُ یَدُ اللَّهِ فَوْبَائِنِهِمْ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے اس آیتِ مطاہرہ میں اللہ تعالیٰ جللہ وعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اے محبوب جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تمہاری بیعت ہی نہیں دراصل وہ اللہ رکع العالمین جللہ شان کی بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر تمہارا دستِ اقدس ہی نہیں بلکہ خالقِ دو جہان کا بھی دستِ قدرت ہے تو سامعینِ محترم سیدنا عثمانِ غنیم زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس کو اللہ کریم نے اپنا دستِ قدرت فرمایا دستِ خدا ہے حبیبِ خدا دستِ خدا ہے حبیبِ خدا جو کہ یدُ اللہ تھا ہاتھ بنا ہے آپ کا آپ وہ زی شان ہے مولانا حسن رضا خان صاحب فاظلِ بریلوی نے بھی جو منقبت پڑھی ابھی رزبان بھائی نے بھی وہی منقبت پڑھی اس کے دو اشار میں بھی پڑھتا ہوں سنیں اللہ سے کیا پیار ہے عثمانِ غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمانِ غنی کا محبوبِ خدا یار ہے عثمانِ غنی کا گرمی پہ یہ بازر ہے عثمانِ غنی کا گرمی پہ یہ بازر ہے عثمانِ غنی کا اللہ خریدار ہے عثمانِ غنی کا اللہ خریدار ہے عثمانِ غنی کا کون عثمانِ غنی جو منبعِ جودوں صحابی تھے معدنی علم و حیاء بھی تھے جو دماتِ نبی ہیں ہم ذلفِ علی ہیں جو جامعُ القرآن ہیں ناصرِ ایمان ہیں جو امیر المؤمنین ہیں وہ امام المجاہدین بھی ہیں جو ذنرین بھی ہیں وہ مجمعُ البحرین بھی ہیں کون عثمانِ غنی کون عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآنِ کریم کے قاری ہیں جو مسجد کے نمازی ہیں جو قابع کے حاجی ہیں جو مدانِ جہاد کے غازی ہیں جو عدالت کے قاضی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں جو علم و عمل میں کال و حال میں گفتار و رفتار میں سیرت و قردار میں ظاہر و باطن میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہرِ کامل تھے جو مالی اور جانی قربانی ایمانی فراست قلبی بصیرت اور روحانی تربیت میں بے مثل و بے مثال تھے کون عثمانِ غنی جن کے جنتی ہونے کی خبر دنیای میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی و عثمانو فی الجنہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ میرا عثمان جنتی ہے میرا عثمان جنتی ہے لیکل نبین رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ دی عثمان مشکات شریف صفحہ نمبر پانچ سو ایک سٹھ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے رفیق کے کئی معنی ہیں دوست مددگار پیروکار 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 مرید رفیق کے کئی معنی ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے جنت میں اور میرے رفیق عثمان جنت میں میرا دوست میرا ساتھی میرے ساتھ رہنے والا میرا عثمان ہوگا لیکل نبین رفیقن و رفیقی یعنی فی الجنہ دی عثمان ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے میرے رفیق یعنی جنت میں عثمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا کہ میرا عثمان جنتی ہے اور جنت میں میرا رفیق ہوں گا اللہ اللہ قربان جائیں عظمت زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہوں نے دنیا ہی میں اپنا سب کچھ رضای خدا اور رضای مصطفیٰ پر نسار کر کے دونوں جہاں کی نعمتوں کو حاصل کیا الامن والعولہ میں یہ کتاب کا نام ہے الامن والعولہ عالی حضرت فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی ہے اس میں بہوالہ تبرانی شریف عالی حضرت لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ منورہ میں جلوہ بروز ہوئے تو مدینہ منورہ میں پینے کے پانی کا ایک ہی کونہ تھا میٹھے پانی کا ایک ہی کونہ تھا جسے ہم کہتے ہیں بیرے رومہ بیرے رومہ وہ ایک شخص کی ملگیت تھا اس شخص نے اسے اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردبہ اس کونہ کے مالک کے پاس گئے فرما کہ یہ کونہ جو ہے میرے ہاتھ جنت کے چشمے کے عبض فروحت کر دو یعنی اس کونہ کو وقف کر دو تاکہ تمام انسان یہاں سے فریم پانی لے سکے تو اس نے کہا کہ یا رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کا گزارہ جو ہے اسی کونہ کی آمدنی سے ہوتا ہے مجھ میں اس کو وقف کرنے کی طاقت نہیں میں اسے وقف نہیں کر سکتا میرے گھر کا چھولا اسے کونہ سے چلتا ہے اس بات کا علم عثمان غنی کو ہوا سارے معاملے کا علم عثمان غنی کو ہوا چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کوئے کو پینتیس ہزار روپے کا خرید کیونکہ اس زمانے میں کوئا زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار روپے کا تھا سارت جتنا بھی کوئا خودنے میں محنت ہوتی کام میٹیریل مزدوری پانچ ہزار روپے خرچہ آتا تھا میٹھے پانی کا اکھاڑی کا سستہ ہوتا تو یہ میٹھے پانی کا قوہ تھا اس زمانے پانچ ہزار روپے اس کی قیمت تھی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے پینتیس ہزار روپے کا خریدہ اس ور مدینہ شریف میں جو لوگوں کی عبادی تھی کل دس ہزار لوگ تھے اس سے دیگا لوگ نہیں تھے دس ہزار لوگوں کی یہ عبادی کا اس زمانے میں شہیر تھا جب عثمان غنی نے پینتیس ہزار روپے کا قوہ خریدا خریدنے کے بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے دربار میں حاضر ہوئے ہم آگے یا رسول اللہ صلی اللہ کیا میرے آقا جس طرح آپ اس شخص کو بہشتی جشمہ عطا فرماتے تھے اگر میں یہ جشمہ خرید لوں اس سے تو کیا مجھے بھی عطا فرمائیں گے وہ بہشتی جشمہ جو اس کو عطا کر رہے تھے کیا وہ مجھے مل سکتا ہے اگر میں وہ گوہ خرید کر اس کو وقف کر دوں تو کیا جو چشمہ آپ اس کو دے رہے تھے جنت میں مجھے مل سکتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ نے انہوں نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ چشمہ رضی اللہ رحمت سے مجھے معافی عطا فرمائے اور سلام اللہ 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 سلام اللہ اللہ سجتان کر پہلا کو ہمارا سلام ہو سجتان کر پہلا کو ہمارا سلام ہم کی پیش ہمارا کو ہمارا سلام ہم کی پیش ہمارا کو ہمارا ہمارا رحمت خدا کی شاہ 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 دا کی روح پہل مل کے موقع تدا کو ہمارا سلام ہو سجتان کر بلا کو ہمارا ہمارا سلام سلام خدا بیٹے بھٹی جی بامانے کے سب ہو گئے شنگیے پربانیے پوتا کو ہمارا سلام سلام کو سلطانے کربلا تو ہمارا سرگے دیا مگے نہ دیا ہاتھ قیرے کو سلطانے کربلا تو ہمارا سلام ہو پا کر دوروں تدبر سے غلام حضیدوں کے مہمانے کربلا تو ہمارا واسطہ علیہ کی بابا کا سجدہ حضرت عائشہ کا اور شہید کربلا کا ہم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ دعا سلام علیکہ کل انشاءاللہ حضید حضرت علی رضی اللہ تعالی علی کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے سلام علیکہ حضرت علامہ مفتی محمد مدنی دامت پر قطعہ آپ تمام احباب سے برخواست دے کہ اپنے دوستوں کو اپنے ملنے جلنے والے کو پیغام دے کہ کل انشاءاللہ حضید جامل محمد مصطفیٰ میں استاذ علی علی کے عنوان سے تمام احباب اس پر مرور کو پروواکار محفل میں شریک ہو کر سواب داخل حاصل پر مصطف